جی ایکسرسائز 2.1 ہماری شروع ہونے جا رہی ہے اور لیکچر نمبر ہے جی ہمارا 9 دیکھیں میں نے یہاں پہ کچھ سیٹس لکھے ہوئے ہیں کوئسٹر نمبر 1 ایکسرسائز 2.1 کا اس میں لکھتا ہے write the following set in set builder notation اب یہ ہمارے پاس اس کے 10th پارٹ تک ہیں جی تو 10th پارٹ تک اس میں ہم نے اس کو set builder form میں لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے دیکھیں ہمارے پاس پہلا پارٹ جو ہے اس میں کیا لکھا جائے گا اس کا answer ہوگا ہمارے پاس 1 2 3 2 کہاں تک جا رہا ہے 1000 تک جا رہا ہے ہم اس کو لکھیں گے x such that x belongs to natural number کیونکہ natural number 1 سے start ہوتا ہے اس لئے x belongs to natural number ہوگا and x is less are equal to 1000 لکھیں گے اب یہاں بھی یہ بات understood ہوگی کہ natural number سے belong کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے 1 سے شروع ہوگا اور یہاں بھی میں نے لکھا ہے x less are equal to 1000 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 یا 1000 سے نیچے تک کے تمام natural numbers لکھے جائیں گے اچھا یہ set شروع ہو رہا ہے 0 سے تو اس کے لئے ہمارے پاس answer میں set builder notation کیا ہوگی x such that x belong کروا لیں گے ہم set of whole number سے and x less are equal to کیا کر دیں گے 100 کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس second part کی set builder notation اب یہ دیکھیں یہ 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on plus minus 1000 تک جا رہے ہیں تو یہ integers ہیں plus minus کے ساتھ تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے answer میں x such that x belongs to set of integer and x greater are equal to minus 1000 less are equal to 1000 x greater are equal to minus 1000 less are equal to 1000 تو اسی طریقے سے اب یہ next ہمارے پاس ہے جی یہ negative integers کا set لکھا ہو ہے 0 minus 1 یہ non negative integers ہیں جی sorry non positive 0 minus 1 minus 2 and so on minus 500 these are non positive integers 0 اس میں شامل ہے تو اس لئے ہم اس کو non positive کہیں گے یعنی اس کو اگر ہم negative integers نہیں کہیں گے کیونکہ 0 شامل ہے اگر ہاں 0 کو میں مٹا ہوں جیسے 0 میں نے اس وقت ختم کر دیا ہے تو اب آپ اس کو set of negative integers کہہ سکتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 0 شامل ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس set of non positive integers تو اس لئے میں یہاں پر اس کو لکھوں گا کہ اس کا answer کیا ہوگا exercise that x belongs to set of integer and x greater than minus 500 greater are equal to minus 500 less are equal to 0 اچھا اس کے بعد یہاں پہ 100 سے شروع ہو رہا ہے set of کہاں تک جا رہا ہے 400 تک جا رہا ہے اب اس میں آپ کو کوئی اس میں variation نظر نہیں آ رہی کہ مطلب یہ set of natural number سے شروع ہوگا یا set of whole number سے ہوگا کہاں سے ہوگا تو اس میں آپ کوئی بھی set لکھ سکتے ہیں exercise that x belongs to میں natural number لے لیتا ہوں and میں لکھتا ہوں یہاں پہ x greater are equal ہوگا 100 اور less are equal ہوگا 400 کے اسی طریقے سے یہاں پہ آپ لکھتے ہیں جی 6th part میں x such that x belongs to set of integer and and x greater are equal to minus 500 ہوگا اور less are equal to minus 100 ہوگا اب minus 500 ظاہری بات ہے چھوٹا element ہے تو وہ پہلے لکھا جائے گا minus 100 بڑا element ہے تو وہ بات میں لکھا جائے گا اچھا اسی طریقے سے 7th part میں دیکھیں یہاں پر لکھا پیشاور لاہور کراچی اور کوئٹا اب یہ وہ نام ہے جو پاکستان کے جتنے بھی provinces ہیں ان کی capital بنتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں set builder notation تو دینی نہیں ہے یعنی اس میں ہم کیا کریں گے لکھیں گے تو set builder notation کی form میں لیکن ہم لکھیں گے exercise that x is یعنی description دیں گے x is capital of provinces of پاکستان اچھا اسی طریقے سے next ہمارے پاس یہ 8th part میں دیکھیں اس میں کیا ہوگا اس میں جو set لکھا ہوا ہے یہ january june july میں لکھا ہوا ہے تو اس میں بھی ہمیں description سے ہی help لینی پڑے گی جیسے یہاں پر ہم پہلے 5-6 parts میں conditions لگا چکے یہاں پر conditions نہیں لگا سکتے ہوتے ان میں ہمیں کیا دینی پڑتی ہے definitely description form دینی پڑتی ہے تو description form کے حوالے سے ہم یہاں پر کیا لکھیں گے exercise that x is month of the year month of the year which starts from j which starts 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 from the word j یعنی یہ ان month کے sets ہیں جو start کہاں سے ہوتے ہیں j سے start ہوتے ہیں اس کے دیکھیں یہاں پر لکھا ہو ہے the set of all rational numbers اب یہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس ہی لکھنا ہے x that x is equal to p by q where p q belongs to set of integer and q not is equal to 0 next ہمارے پاس 11th part ہے set of real numbers between 1 and 2 تو اس کو آپ کیا لکھو گے answer میں لکھو گے say that x such that x belongs to set of real number and x greater or equal to 1 بلکہ between کا word used ہو ہے تو equality یہاں پہ لگانا مناسب نہیں ہے x is greater than 1 less than 2 تو یہ اس کا set builder form ہوگی next ہمارے پاس 12th part ہے اس میں لکھتا the set of all integers between minus 100 to 1000 اب اس such that x belongs to set of integer and x greater than minus 100 less than 1000 اب یہاں پر بھی equality کا symbol استعمال نہیں کروگے کیونکہ between کا word اس نے کیا ہوا ہے use کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس question number one question number two کے بعد question number one کے بعد question number two ہے question number two کا دیکھیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ set builder form میں ہمیں sets دیئے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے tabular form میں لکھنا ہے اب دیکھیں tabular form میں لکھنے کے لئے یہاں پہ کیا لکھا ہوئے x such that x belongs to set of natural number and x less are equal to 10 تو اس کا answer کیا بنے گا natural number سے belong کروا رہا ہے تو اس کا مطلب 1 سے start ہوگا اور 10 یا 10 سے less element لینے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 تک جانا ہے اس کے بعد next اس نے کہا ہمارے پاس second part میں x belong کروانا ہے natural number سے اور اس نے بتا دی x 4 سے greater ہو 12 سے less ہو تو اس کا مطلب 5 سے start ہوگا 5 6 7 8 9 10 اور 11 11 تک جائے گا کیونکہ 12 اور 4 کے درمیان رہنا ہے third part ہمارے پاس اس میں لکھتا x exercise that x belongs to set of integer x minus 5 سے greater لینا ہے اور plus 5 سے less لینا ہے تو اس کا مطلب ہے minus 4 سے start لینا ہے minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 and 4 4 تک جانا ہے 4th part میں دیکھیں اس میں لکھتا ہے ہمارے پاس exercise that x belongs to even number even number سے belong کروانا یعنی جو بھی لینا لینا even number ہے اب اس نے کہہ x 2 سے greater ہے اور 4 سے less equal ہے یعنی 4 کے equal ہے اب ذرا غور سے سنیں 2 اور 4 کے درمیان کوئی 1 integer ہے نہیں کوئی 1 integer نہیں 3 آئے گا صرف 3 1 نہیں ہے اب اس equal to کیا لکھا ہو ہے 4 لکھا ہو ہے اس کے اندر single element ہو گا this is 4 so this is single turn set اچھا اسی طریقے سے 5th part میں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہے answer میں کہ x belong کروانا ہے prime number سے اب prime number ہو اور 12 سے less ہو اب prime number ہمارے پاس آپ کو بتا کہاں سے شروع ہوتے ہیں 2 سے start ہوتے ہیں 2 3 5 اس کے بعد 7 اس کے بعد 11 یہ ہمارے پاس prime numbers ہوتے 12 سے نیچے اس کے بعد next ہمارے پاس point ہے x belongs to odd integers odd number سے belong کروانا ہے جب x 3 اور 12 کے درمیان میں ہے تو اس کا مطلب ہے 3 سے اوپر اور 12 سے نیچے جو odd numbers ہیں وہ لکھنے ہیں یعنی 5 لکھنا ہے 7 لکھنا ہے 9 لکھنا ہے اور 11 لکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا ہوگا جی answer ہوگا پھر اس کے بعد ہمارے پاس 7th part ہے اس میں لکھتا ہے x belongs to set of even numbers جبکہ x minus 4 سے greater ہیں یا 4 کے equal بھی ہیں اور x 10 سے less بھی ہے اور 10 کے equal بھی ہے تو number اب وہ لکھ رہا ہے کہ x 4 سے greater ہو اور 6 سے less ہو تو اس کا مطلب 4 اور 6 کے درمیان کوئی even integer نہیں ہے just 5 ہے اور 5 even نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک empty set ہے اسی طریقے سے next ہمارے پاس اس کا 9th پارٹ ہے اس میں دیکھیں اس کا answer کیا آئے گا 9th پارٹ میں لکھتا ہے x belongs to odd اور x greater equal to 5 ہے less equal to 7 ہے یعنی 5 سے لینا ہے 5 اس کے بعد next کیا لینا ہم 7 کیونکہ 5 اور 7 کے درمیان 6 آتا ہے اور even ہے even نمبر ہم نہیں نہیں لینا ہم نے odd لینے اب یہاں پر اگر ایکوالیٹی ہٹا دیتا ایکوالیٹی استعمال نہ کرتا تو پھر ہمارے پاس اس کا set ہو جاتا empty set تو اب چونکہ اس نے equality use کی ہے اس لیے یہ کیا ہوگا 5 اور 7 یہ اس کے اندر elements ہوں گے اس کے بعد next set ہے یہ ہمارے پاس 10th part اس میں answer کیا ہوگا odd number لینے 5 سے x greater are equal ہے اور 7 سے less ہے تو اس میں single element 5 آ جائے گا اس کے بعد answer ہے ہمارے پاس 11th part کا x belongs to set of natural number اور اس equation کو کہتے جب آپ solve کریں تو جو answer آئے وہ لکھنے آپ نے تو آپ لکھتے x is equal to minus 4 اب آپ کو پتہ minus 4 this does not belongs to set of natural number تو اس کا مطلب ہے اس equation میں x کی ایک ہی قیمت آتی ہے جو natural نہیں ہے لہٰذا اس set کے اندر کوئی element نہیں لکھا جائے گا اب اس کے بعد next ہمارے پاس لکھتا ہے 12th part اس میں لکھتا x belong ریشنل number سے لیکن ریشنل number کہاں سے آئے جب ہم اس equation کو حل کریں تو اس equation سے ریشنل roots آئیں وہ لکھنے ہیں اور جو irrational roots آئیں وہ نہیں لکھنے تو ہم اس equation کو حل کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر لکھتا ہے x equal to 2 تو x is equal to کیا ہو جائے گا under root 2 اور آپ کو پتا ہے کہ under root 2 کیا ہے ایک irrational number ہے یہ rational ہے ہی نہیں تو اس equation میں سے صرف ایک ہی قیمت آتی ہے بلکہ دو قیمت آتی ہیں ایک plus کے ساتھ آتی ہے اور ایک minus کے ساتھ آتی ہے اب یہ دونوں values rational نہیں یہ دونوں values کیا ہے irrational ہے تو لہٰذا اس کا answer بھی ہمارے پاس کیا ہوگا ایک empty set ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس 13th part ہاں جی وہ کہتا ہے x x belong کروائے real number سے اور ایسا آپ نے real کے برابر ہو اپنے ہی برابر ہو ایسا کون سا real number ہے جو اپنے ہی equal ہے تو ایسا real number ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے zero is a real number جو اپنے ہی equal ہو سکتا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اس کے کے برابر ہو تو دیکھیں zero جو belong کرتا ہے set of rational number سے کیونکہ zero میں اپنے پہلے لیکچر میں کہ یہ ایک rational number ہوتا ہے تو لہذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ zero جو ہے وہ minus zero کے equal ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی element نہیں ہے ریشن number جو اپنے ہی negative کے equal ہو تو لہذا ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ set of rational number میں ایک element zero ہمیں ملا ہے اس کے علاوہ اور کوئی element نہیں ملا تو اس کے اندر answer کیا ہوگا zero ہوگا اچھا اس کے بعد next ہمارے پاس x belongs to real number and x not is equal to two یعنی آپ نے پوری real line لینی ہے لیکن two کو اس میں سے نکال دینا تو اس کو لکھیں گے دیکھیں اس کو لکھنے کے لئے یہ method استعمال کرنا پڑے set of real number اس میں سے ہم نے two کو exclude کر دینا یہ ہے جس set builder notation اس کے بعد 14th part ہے اس کا answer دیکھئے 14th part کا اس میں لکھتا ہے exercise that x belongs to r but x not belongs to rational تو ہمیں پتا ہے یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ set of real number جو ہے وہ actually union ہوتا ہے rational کا اور irrational کا اب اس نے کہ rational نہیں لینے تو definitely کون سے elements ہوں گے irrational ہوں گے تو اس کا مضب ہے ہمارے پاس یہ set کون سا بنے گا set of irrational اور آپ کو مت ہم صرف denote کرتے کیو ڈیش کے ساتھ اس کی tabular form نہیں بنتی اس کے بعد جی question number 2 کے بعد next question number 3 ہے اچھا اس question number 3 میں لکھا گیا کہ which of the following sets are finite and which of them are infinite صرف ہم نے یہ بتانا کہ کون سے finite ہیں اور کون سے infinite ہیں تو اس کے لئے بتا دینا کافی ہے first set جو ہے اس میں لکھا ہے the set of students of your class ظاہری بات ہے آپ کے class کے اندر جو students ہیں وہ countable ہوں گے تو اس لئے وہ finite set کہلائے گا second part جو ہے اس میں countable ہیں وہ سارے کے سارے گینے جا سکتے ہیں تو لہٰذا ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہوگا finite set ہوگا اس کا third part ہے اس میں لکھا ہے the set of natural numbers between 3 and 10 تو 3 اور 10 کے درمیان natural numbers کون کون سے ہوتے ہیں 4 ہوتا 5 ہوتا 6 ہوتا 7 ہوتا 8 اور 9 تو کتنے elements ہوگئے 6 elements ہوگئے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس جو تیسرا question ہے اس میں ہمارے پاس set کیا ہوگا finite ہوگا اب وہ لکھتا ہے fourth part اس میں لکھتا ہے the set of rational numbers between 3 and 10 اب 3 اور of real numbers between 0 and 1 تو 0 اور 1 کے درمیان real numbers کتنے ہو سکتے ہیں infinite real numbers ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس six part اس میں لکھتا ہے the set of rational between 0 and 1 تو 0 اور 1 کے درمیان کتنے rational numbers ہوں گے infinite rational numbers ہوں گے یہ بھی count کرنی ہو سکتے اس کے بعد 7th part ہے جی اس کا سیٹ of whole numbers between 0 and 1 تو 0 اور 1 کے درمیان whole numbers کیا ہوں گے empty set اس کا جواب آئے گا 0 اور 1 کے درمیان whole numbers کوئی نہیں بجھنیتا تو لہٰذا اس کا answer جی finite کیونکہ empty set ہے empty set بھی finite ہوتا ہے next ہمارے پاس جی اس کا 8th part اس میں لکھتا ہے the set of all leaves of trees in Pakistan اچھا اس سوال میں تھوڑا سا تضاد ہے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ finite set ہے اور countable ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ کو جو ہے یہ infinite set ہے تو اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ this is finite set but countably infinite یعنی ہم دونوں پہلوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ finite ہے کسی حوالے سے لیکن یہ count نہیں ہو سکتا تو countably کیا ہوگا infinite ہوگا تو یہ next اس کے بعد ہمارے پاس 9th part اس میں set of natural number finite ہوگا تو دیکھیں ہمارے پاس set of natural number جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ان فائن آئیٹ ہوتا ہے اب ہم لیتے ہیں 2 ریس to the power infinite elements تو آنسر کیا ہوگا ان فائن آئیٹ تو اس کا مضلہ ہے number of elements in the power set of n these are infinite آئیٹ اچھا اس کے بعد next ہمارے پاس 10th part ہے اب power set of a b c پوچھا گیا ہے دیکھیں یہاں پہ p سے مراد دیجی power set of a b and c تو ظاہری بات ہے set کے اندر 3 elements ہیں تو number of elements کتنے ہوں گے these are equal to 2 raise to power 3 answer is 8 اس کے بعد جو 11th part ہے اس میں boundary نہیں دی ہوئی وہ 1 2 3 4 up to so on لکھا ہو ہے تو یہ کیا ہوگا infinite set ہوگا 12th part یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک finite set ہوگا کیونکہ اس میں boundary لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آجاتے ہم next 13th part پر تو 13th part میں ہمارے پاس لکھا ہوئی exercise that x belongs to set of real number and x not is equal to x تو ظاہری بات تمام real numbers اپنے equal ہوتے ہیں تو کوئی بھی ایسا element نہیں ہے جو اپنے equal نہ ہو set of real number میں تو اس کا مطلب ہے اس کا جو answer ہوگا وہ empty set ہوگا اور empty set آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے فائنائیٹ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ 13th part بھی ہمارے پاس کیا ہوگا فائنائیٹ ہوگا اچھا اب یہاں پہ next لکھتا ہے exercise that x belongs to real number یہ دیکھیں اس کا 14th part یہ سمجھنے وارا point ہے کہ x such that x belongs to set of real number and x is equal to minus 16 اب اس equation کو ہم نے حل کرنا ہے اس میں سے جو x کے real answer نکلتے ان کا set بنانا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو حل کرتے x is equal to plus minus under root minus 16 تو x is equal to plus minus chapter 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ minus root کیا ہوتا ہے آئیوٹا اور 16 root 4 ہوگا so this is 4 آئیوٹا تو لہٰذا ہمارے پاس x کی دو values آتی ہیں دونوں کی دونوں کیا ہوتی ہیں complex ہوتی ہیں تو ہمارے پاس x real آیا ہی نہیں ہے اس لیے اس کے آنسر میں جو سیٹ بنے گا وہ کون سا بنے گا ایمٹی سیٹ بنے گا ایمٹی سیٹ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ کیا ہوگا finite ہوگا اس کے آئیوٹا ہمارے پاس 15 پارٹ اس میں لکھا ہے x سائی that x belongs to set of rational number and x values لینی ہے جو rational ہوتی ہیں تو میں اس کو حل کرتا ہوں x is equal to plus minus under root 5 so these are both irrational values اس equation سے rational value کو یاتی ہی نہیں ہے تو لہٰذا ہمارے پاس اس کا جو آنسر ہوگا وہ empty set ہوگا again this is a finite set اچھا اس کے بعد next ہمارے پاس set of 16th part ہے اس میں لکھتا ہے x such that x belongs to set of rational number and x greater or equal to zero less or equal to one یعنی zero اور one کے درمیان جتنے بھی rational number بنتے ہیں ان کا set تو یہ چونکہ نہیں بنایا جا سکتی اس کی tabler form نہیں بنائی جا سکتی جیسے یہ لکھا ہوا ہے set builder form میں ایسے ہی لکھا رہے گا تو اس لئے ہم اس کے elements count کریں تو infinite set elements بنتے ہیں لہذا یہ set کیا ہوگا ایک infinite set ہوگا